فلم 92 میں میرا سلام قبول کیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لگتے ہاتھ سبسکرائب کر لیجئے ویلوگ پسند آئے تو اسے لائک اور دوسرے پلیٹ فارمز کے ذریعے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک زمانے میں ہماری ماضی کی فلم دنیا میں مینہ چہتری ایک ناعمر اور منفرد مجرہ اور آئیٹم گھرل تھی جو اپنے دل فریب رکس کے ذریعے اردو اور پنجابی فلموں کو گلیمرس بناتی تھی فلم بین اس کے ڈانس سے پوری طرح محضوظ ہوتے تھے کچھ سر پھرے ایسے بھی تھے جو صرف مینہ چوزی کے ڈانس کی وجہ سے فلم دیکھنے کے لیے سینما کا رخ کرتے تھے ابتدائی فلموں میں اس کا پیئر اس دور کی مشہور آئیٹم گھرل نکو کے ساتھ بن گیا تھا اور اکثر دونوں کسی نہ کسی فلم میں شامل مجرہ گیٹ میں اپنے فن کے جلوے دکھاتی نظر آتی دونوں کا تعلق لاہور کے بزارِ غسن سے تھا جہاں کی راتیں مجرہ محفلوں کے ذریعے باتیں کرتی محسوس ہوتی تھی تماشبین ان محفلوں میں اپنا سرمایہ لٹاتے اور دادے عیش دیتے دکھائی دیتے اکثر مجرہ گل اپنی مارکیٹ ویلیو بنانے کے لیے فلموں میں کام حاصل کرنے کے لیے فلمی دنیا کا رخ کرتی بڑی سکرین کی شہرت انہیں دوسری مجرہ گل سے منتاز بنا دیتی اور وہ بڑی بڑی محفلوں کی رونک بن کر دونوں خاتھوں سے دولت سمیٹتی مینہ چودری بھی نوعمری ہی میں ایسی ہی خواہش اور مستقبل کے حسین خواب سجائے فلمی دنیا میں آئے کہتے ہیں کہ ادایتکار اسم یوسف نے اسے انیس سو پینسٹھ میں اپنی ہٹ ہونے والی اردو سوشل فلم عید مبارک کے ذریعے متعرف کلایا لیکن اس دعویٰ میں حقیقت نظر نہیں آتی صرف فلم کے ٹائٹل میں ڈانسز کے عنوان میں مینہ کا نام درج تھا شاید اس سے یہ اخص کیا گیا کہ فلم میں مینہ چودری نے ڈانس پیش کیا مینہ چودری کو سٹوڈیو آنر اور فلم سازو ادایتکار سید شوقت حسین رزوی نے سب سے پہلے اپنی اردو سوشل فلم عاشق میں بھرپور انداز میں پیش کیا فلم میں اس پر رونہ لیلہ کا گایا ایک گیت ہو دیوانہ دل دیوانہ ہوا ہمارے آج کابو میں نہیں ہے فلم آیا گیا جس میں اس نے بہترین پرفارمنس دی انیس سو اٹھ سٹھ میں فلم ریلیز ہوئی تو دیکھنے والوں کو متاثر نہ کر سکنی کی وجہ سے ناکام ہو گئے لیکن فلمی لوگوں کو مینہ کے لچکدار جسم اور رکس نے متاثر کیا فلم ساز نیازی ملک اور ادایتکار منور رشید نے مینہ چودری کو اپنی اردو کومیڈی اور میوزیکل فلم نئی لیلہ نیا مجنو میں کاسٹ کر لیا اس فلم میں اس پر دو گیت فلم آئے گئے جن میں فلم کے ہیرو کمال کے ساتھ یہ گیت حسینہ دل ربا ذرا سامنے آ مجھے تو نہ ستا بے حد پسند کیا گیا انیس سو انہتر میں فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی تو سپریٹ ہوئی اس کے بعد تو مینہ چودری کے لیے فلموں کی ایک کتار لگ گئی فلم بینوں نے پرکشش چہرے اور جسم کی حامل اس آئٹنگل کا برپور انداز میں استقبال کیا تھا جس کے رکس کے ہر انداز پر وہ دل تھام کر رہ جاتے تھے مینہ چودری کے چہرے کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس کے دہن میں موتیوں جیسے دانتوں میں سے سامنے کے اوپر والے دو دانت خرگوش کی طرح دکھائی دیتے تھے اس حوالے سے ایک معصوم صورت ہونے کی علامت ظاہر کرتے تھے باہر کیپ وہ فلمی دنیا میں ایک باصلاحیت فنکارہ کے طور پر ابر کر سامنے آئی انیس سو انہتری میں وہ مزید دس فلموں کے ذریعے سینما سکرین پر اپنے فن کے جلوے بکھیرتی نظر آئی اداقار رنگیلا کی ذاتی فلم دیا اور طفان میں وہ پہلی مرتبہ نگو کے ساتھ اس گیت نظریں جھکی ہیں سانسیں رکی ہیں پھول کھلا ہے میں رکس کرتی نظر آئی نگو کا تعلق بھی بزارِ حسن سے تھا مگر بدقسمتی سے این اروج کی زمانہ میں شوہر کے ہاتھوں قتل ہو گئی مینہ چودری ادایتکار حیدر چودری کی پنجابی تخلیق لچھی میں نگو کے ساتھ یہ گیت میرے روپ دا اے چمکارا جوے بجلی دا لشکارا گاتی نظر آئی اس کے بعد فلم بینوں نے اسے نگو کے ساتھ ادایتکار فرید احمد کی اردو رومانٹک فلم اندلیب کے ایک مجرہ گانے جھوٹے وعدوں سے نہ دل بہلائیے جائیے میں بہترین پرفارمنس دیتے ہوئے دیکھا اس کے بعد وہ نگو کے ساتھ فلم کونج وچھڑ گئی اور فلم جیو ڈھولا میں جلوہ گر ہوئی جیو ڈھولا میں دونوں پر یہ گیت پب چکا جدو وجدہ چمکا دلہ ہوتے ہتھر اکلو فلم بن کیا گیا فلم شیرہ دے پتر شیر کے گیت پھوٹ پیار دے شراب والا پیلے اور پتھر تلیگ کے گانے ترلے لیندیاں کھاں ہاں پردیاں کھاں ماہی ویکھنے دی خاطر میں بی بینہ چودری نے لا جواب پرفارمنس کا مظہرہ کیا اداکار اجاز دورانی نے اپنی پنجابی فوق سٹوری پر مبنی فلم دلہ ہیدری میں مینہ چودری پر دو گیت گورا رنگ بلوری اکھیاں اور جوانی ڈھولے نہ زمانہ رو لے نہ فلم آئے گئے اسی طرح اداکار ان کے زیدی کی اردو فلم آنچ میں مینہ چودری کو نسیم بیغم کے گائے دو گیتوں ارے ظالم ارے دل لینے والے مجھے تو آزمالے اور چھپ چھپ کے زمانے سے کیوں پیار کیا جائے پر پرفارمنس دینے کا موقع بھی ملا ابتدا ہی میں ایک سال کے دوران تقریباً گیارہ فلموں کے ذریعے سینما سکرین پر جلوہ گرونے کی وجہ سے وہ فلم انڈسٹی کی صفحے اول کی رکاصہوں میں شامل ہو گئی اور فلم ساز اسے دھڑا دھڑ اپنی فلموں میں مجرہ اور کلب سانگ میں کاست کرنے لگے انیس سو ستر میں وہ اردو اور پنجابی کی تقریباً چودہ فلموں میں اپنے جلوے دکھاتے ہی نظر آئی اداکار مزرشاہ کی ذاتی فلم محرم دلدہ میں اس نے ایک کلب سانگ دلدارہ اتقبر دلدارہ باقیاں ادامہ احمست نگامہ میں لاجوارڈ ڈانس کا مظہرہ کیا فلم اگرچہ فلاب ہو گئے مگر مینہ کے اس گانے سے پوری طرح لطف اٹھایا گیا اس سال میں مینہ نگو کے ساتھ ام اکرم کی ہٹ فلم و چھوڑا میں اس گانے نی دل نئی دہی دا نی دل لے لئی دا میں اداکار قدیر ملک کی فلم گڑو کے گیت کسے تو دل لے لنا کسے نو دل دے دینا میں اردو فلم بے قصور کے گیت جب چہرہ غلابی ہو اور آنکھ شرابی ہو میں ات خدادہ ویر کے گیت بچ جانا میرے کولوں تسی دلہ نو لکانا میں اور فلم چڑھ دا سورج کے گانے دو چٹیاں کبوتریاں سجناں میں لاجواب ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دی رنگیلا کی سپرٹونے والی فلم رنگیلا میں مینہ چودی پر مالا بیغم کا گایا مقبول گھیت کس نے توڑا ہے دل حضور کا کس نے ٹھکرایا تیرا پیاد انداز میں پکچرائز کیا گیا ان کے علاوہ کامیاب فلمو انورہ آخری چٹان ٹیکسی درائبر اور انسان اور آدمی بی بی مینہ کی پرفومنس کی داد دی گئی اس کے بعد وہ انیس سو پچھتر تک فلمی دنیا میں مصروف رہی تاہم اس کی آخری تین فلمیں ایاش ٹرک ڈرائیور اور تقدیر کہاں لے آئی انیس سو چھہتر میں ریلیز ہوئی انیس سو اکتر سے انیس سو پچھتر تک اس نے جن فلموں میں آئیٹم گل کے طور پر یادگار اور لاجواب پرفومنس دی ان میں شیر پتر دل اور دنیا خون پسینہ خلش برشیرہ سونا جانی سلطان تھا آس بنارسی تھک سماج ٹائگر گینگ ایماندار عزت پیار کا موسم اور آرزو قابل ذکر ہیں مینہ چودری نے این اروج کے دور میں شادی کر کے اپنا گھر بسالیہ اور فلم دنیا سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنی اس کی نجی زندگی سے متلق معلومات میسر رہی اور نہ ہی وہ کبھی منظر ہم پر آئی مینہ چودری نے اپنے دس سالہ فلمی کیریئر میں تقریباً سو فلموں میں کام کیا جن میں اس پر فلم آئے گئے کئی گانے بے حد مقبول ہوئے جب وہ فلموں میں آئی تو اس دور میں ایمی منوالا پنہ چمچم فریدہ اور نکو جیسی بڑی مجرہ ادا کرائیں اور آئیٹم گرز مجود تھی مینہ نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے نہ صرف ان میں اپنے لیے جگہ بنائی بلکہ آنے والے وقت میں فلموں میں چھائی رہی مینہ چودری کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں میسر آنے پر نیا بھی لوگ پیش کریں گے